راج آسوامی آج تھوڑا گلہ بھی کھڑا ہے کانوی بند ہے لیکن میں کچھ بول لوں گا سنسار میں سب سے پرانہ دھرم کیا ہے سنسار میں وہ ہے سناتر وہ ہے سناتر سناتر میں سب سے پہلے ہمارے دیش میں کیا سبھی مانتے ہیں کہ بھگوان نے اس دنیا کو پیدا کرنے والے نے پہلے انسان کو اپنے خیال سے پیدا کیا ایسا کہا گیا ہے کہا نہیں گیا بلکہ لکھا گیا ہے انگریز کہتے ہیں آدم کو پیدا کیا بھگوان نے اور اس کو ایک بھاگ میں چھرا دیا کہ تم یہاں ٹھہرو جو چاہو مانگو تمہیں مل جائے گا کام کرنے کی کوئی زیورت نہیں بہت بڑی بھاگ تھا پھر اس نے اکیلہ پر محسوس کیا اس نے بھگوان کو کہا مہارے میں اکیلہ رہتا ہوں میں کیا کروں تو پھر انجیر میں لکھا ہے ان کی بائبل میں لکھا ہے کہ بھگوان نے کہا جہاں سے ایک پچھلی نکالی اور اس کی عورت بنا دی اور اس کا نام رکھا وہ مین وہ مین کہتے پیار کرنا میں ان کے ساتھ پیار کرنے والی عورت بنا دی اور وہ وہاں رہنے لگے اور ان کو ایک عدیش دیا کہ یہ پھن نہیں کھانا اپنے یہ پھن نہیں کھانا یہ وہاں کی کہانی ہے لیکن شیطان جو تھا شیطان دنیا میں شیطان ہے کبھی آدمی کو سکھ کا جیونتی میں نہیں دیتا وہ ساپ کی شکل سے اندر جرا جیا اور اس نے ان کو کہا ہوا کو کہا جو اس کی پتنیں تھیں ایو اس کو ایو کہتے ہیں کہ دیکھو بھگوان نے تمہارے سر کتنا دھوکہ کیا سالے افعال کھالو لیکن یہ سب سے بڑی افعال ہے یہ کیوں نہیں منا کیا اس نے تم یہ کھاؤ یہ بہت اچھا ہے جیسے اس نے کھایا بھگوان آ گیا اور ان کو کہا تم یہاں نہیں جا سکتے مات لوگ میں جانا پڑے گا میند کرنی پڑے گی میند کر کے کھاؤ گے نیتے بیٹھ کے روٹی نہیں ملے گی ایسا افرائی میں لکھا ہے ہمارے بھارت میں کہتے ہیں سب سے پہلے بھگوان نے منو کو پیدا کیا منو سے اس کی پتنی کو پیدا کیا اور پھر ہمارے سنسار میں جیسے سنسار مطلب کہنے کا یہ ہے کہ سنسار پیدا کس سے ہوا خیال سے واصلہ سے اچھا سے بھگوان نے اچھا کی اور انسان پیدا کیا انسان نے اچھا کی تو عرض پیدا ہو گئی یہ سنسار کا سنسلہ چل پڑا تو بیسیکلی جو ہماری زندگی ہے وہ کس چیز پر نربت ہے خیال پر خیال کرو گے اس کے مطابق آپ کی دور لگ جائے گی اس کو کبیر صاحب نے واصلہ کہا ہے کبیر صاحب کہتے ہیں ہمیں دنیا میں لانے والا کون ہے واصلہ اچھا اور کوئی نہیں ہمیں لاسکتا اور جہاں سے باپس کیسے جانا واصلہ سے نہیں جائیں گے یہاں سے ہم شبد کے ساتھ جائیں گے یہ کبیر نے کہا وہ شبد کیا ہے وہ ہمارے اندر ہے یہ انہوں نے کہا اب اسی چیز کو لے کر جو ہمارے رشی تھے انہوں نے ایک بات کہی یہ ہمارے رشیوں کا سب سے پرچین شبد ہے سب سے پرچین کہ اے انسان اگر تو دنیا میں سکھی رہنا چاہتا ہے تو یہ چار گروہ ہے چار اور ایسا ہی گروہ گرم سب میں بھی لکھا ہے آدھ گروہ نما جگہ آدھ گروہ نما ست گروہ نما شری گروہ نما لیکن دنیا ان کو سمجھتی نہیں ہے نا سمجھے کہ کارنا ہم دکھی ہیں سمسار میں اب گروہ کا مطلب کیا ہے گروہ گومین اندھیرہ رومین روشنی جو اندھیرے کو روشنی میں باتل دے اس کا نام گروہ ہے ہم چنتہ میں ہے گروہ کے پاس گروہ نے چنتہ دور کر دی تو سکھی ہو گیا یہی ہے نا اور تو کچھ نہیں گروہ کچھ نہیں کرتا وہ تمہارے خیال کو بدلتا ہے بابا فکیزی نے ان تینوں گروہوں کا بہت اچھا بیشلیشن کیا ہے وہ کہتا ہے جو برمہ ہے اس کی طاقت کیا یہ تین شکتیاں انگلیزی میں میں ان کو الیکٹرون پروٹرون اور نیوٹرون کہتا ہوں الیکٹرون پیدا کرنے والی پروٹرون اس کو پروش کرنے والی اور نیوٹرون اس کو ختم کرنے والی ہمارے رشیوں میں ان کے نام رکھ لیے برمہ ویشلو مہیش برمہ دنیوں کو پیدا کرتا ہے ویشلو پالنا کرتا ہے اور شب اس کا سندھا کرتا ہے یہی ہے اور چوتھا ہے پار برم پار برم کہا پرکاش جب تک ہم اپنے اندر پرکاش میں نہیں جائے گے وہ گیان نہیں ہوگا اور پرکاش کا رشتہ گرو بتاتا ہے کہ کیسے کرنا ہے کیسے چلنا ہے کون سا شخص کا دسمل کرنا ہے کہاں دھیان کرنا ہے کیوں دھیان کرنا ہے وہ گرو بتاتا ہے اب پہلی بات یہ ہے کہ گرو برمہ کیا ہے بابا فکر نے کہا کہ سب سے پہلا سنسار میں سکھی رہنے کا جو ڈھنگ ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کو اولاد کے خیال سے پیدا کیا جائے وہ ہمارے دیش میں نہیں ہے پہلے ہوتا تھا ہوگا کبھی کبھی ایک زمانہ تھا جب گرو کیا گیا کہ بغیر پتی پتنی کے پاس نہیں جاتا تھا مہورت رکانے جاتے تھے گروہ دان نکلتا تھا نا کہ آج آپ نے اپنی پتنی کے پاس جانا ہے اس سے پہلے نہیں جانا آج گلے بہت اچھا ہے آپ کے اولاد بہت اچھی پیدا ہوگی یہ لکھا ہے شاتروں میں اور پھر پاشن پولن پاشن کون کرنا ہے ہمارا پولن پوشن کرتا ہے بھرم بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے وہ ہماری نابی میں رہتا ہے وہ ہماری پولن پوشن کرتا ہے اب اگر یہ دونوں چیزیں گلت ہو جائیں دونوں چیزیں گلت ہو جائیں ہم سمسار میں سکھی نہیں رہ سکتے نمبر ون پہلی شکتی کا اگر درپ یوگ کیا گیا یور سے زیادہ اس کا پر یوگ کیا گیا تو انسان کی صحت خراب ہو جائے گی اور الاد بھی کمزور پیدا ہوگی اس لیے ہماری سنسکریتی میں چار بھرن بنائے گئے ہیں چار پہلا بھرم چیز سال تک پڑھو آشم میں رہو پڑھو زندگی میں اپنے آپ کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی صحت کو اپنے منوحال کو ترقی کرو مضبوط کرو اور پچی سے پچاس میں آپ گرست میں آ جاؤ اور گرست میں اچھے اولاد پیدا کرو نیک اولاد پیدا کرو آگیا کری اولاد پیدا کرو آج دیکھو تو میرے دیش کا کیا حال ہے کیونکہ ہم اپنی سلسکریتی کو بھول گئے برشک ہزاروں لاکھوں گروہ ہیں ہمارے دیش میں لیکن کسی کو یہ گیان نہیں ہے کہ ہم نوجوانوں کو ہم اپنے دیش کے رہنے والوں کو اصلی شکشہ کیا دیں سب ڈنڈا لے کر بھول گھوان کے پیشے پڑے ہوئے ہیں بھول گھوان کسی کو ملا ہی نہیں آج تک بابا فکین نے ٹکلیر کر دیا کہ وہاں میں جب جاتا ہوں میں ہی نہیں جاتا سو میں کیا کہوں کہ وہ کیا ہے وہ عصیم ہے اس کی کوئی سیما نہیں گروہ بھول گرست صاحب نے اس کو کالپرش کہہ دیا ہماری سلسکرٹ ہندو یہ جو ہمارا سناتن نرمیس نے اس کو کہہ دیا اس کا نام رکھ دیا کہ پرمتتب ہے وہ پرمتتب ہے کسی نے اس کو گوڈ کہہ دیا کسی نے اس کو کچھ نام دے دیا اس کا نام تو کوئی ہے ہی نہیں وہ تیک ہستی ہے وہ تیک داکت ہے میرے خیال سے وہ ایک شکتی کا چیتن شکتی کا ساگر ہے ہماری چیتن شکتی جب ہم ابیاز کرتے کرتے وہاں پہنچ جاتے ہیں وہ ہماری چیتن شکتی اس میں بھی نہیں ہو جاتی ہے اور موکش ہو جاتا ہے جانو مانے ختم ہو جاتا ہے لیکن بہا تک جاتا کون ہے کوئی نہیں جاتا ہے سب دنیا کے پیسے پڑے ہوئی ہیں ہمیں وشواس ہی نہیں آتا کہ ہمیں بھگوان نے سب کچھ پہلے ہی دیا ہوا ہے یہ نشت ہے ہر انسان کی قسمت کے بارے میں لکھ دیا ہے کہ یہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا لیکن ہمیں وشواس نہیں آتا ہم اس پر وشواس کرتے ہی نہیں ہیں اور وشواس کی کمی کے اکانہ ہم دکھی ہیں ایک بار دوسرا ہے وشنو وشنو کہاں رہتا ہے بابا کی نگاہ وہ پیٹ میں رہتا ہے یہاں نابی میں ہے پاچن شکتی وہ پاچن شکتی ہے تم جت مرجی وشنو کی پوجا کرو جس مرجی مندر میں جاؤ جتنے مرجی کچھ کرو لیکن جب تک تمہارا پیٹ ٹھیک نہیں ہے تم پوجا نہیں کر سکتے کیا کہا ہمیں وہ پاچن شکتی ہے جس کا پاچن شکتی ٹھیک نہیں ہے وہ ہزار بیماریوں کا گھر بن جائے گا اس لئے بابا کی نے کہا کہ اتنا کھاؤ جتنا پچا سکتے ہیں زندگی میں ایسے مت رہو کہ میں کھانے کے لئے پیدا ہوا ہوں نہ ڈونٹ لیو تو ہیٹ بٹ ڈیٹ ٹو لیو کیونک اتنا کھاؤ جس سے جیری چلتا رہے اس سے زیادہ نہیں کھانا چاہیے تاکہ یہ ہمارا بشنو ٹھیک رہے ہمیں گھنٹی بھیانے کی نورت نہیں ہے اس کا کیا رکھو یہ تمہارے اپنے اندار ہیں اور شم کہاں وہ ہمارے ہردے میں ہے آپ کا ہردے ایک تو یہ ہردے ہے ایک سکشم ہردے یہاں ہے جو لوگ نہیں بتاتے یہاں نرنے ہوتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا جو اچھی چیز ہے تم سوکار کرتے ہو جو بری چیز ہے اس کو آپ چھوڑ دیتے ہو اور دوسرا یہ ہے جو بھوگ کر لیا اس کو پھر دوارا آدمی کرنا نہیں چاہتا پیچھے ہر جاتا ہے جیسے تم گھڑ بہت کھایا پھر نمکین کھانے کو دل کرتا ہے نمکین بہت کھایا تو گھڑ کھانے کو دل کرتا کرتا کیا نہیں کرتا ایسی بھاری زندگی ہے کہ زندگی میں سنسال میں سب سے پہلے جتنا تم کرم کر سکتے ہو کرو پہلے دنیا میں سکھی رہو جس کی دنیا نہیں بنی اس کا دین نہیں بن سکتا یہ بابا فکیز جی مہارہ نے یہ ٹکلیر کیا پہلے دنیا میں ترقی کرو دنیا میں ترقی کر کے جب تم تھک جاؤں گی پھر اس طرفہ ہو جس نے دنیا نہیں بنائی وہ دین کو کیا بنائے گا دنیا تو دیکھا ہے تھوڑی سی ٹکلی ہوئی چلو سادو بن جاؤ کوئی گھر میں چگڑا ہوگے سادو ہمارے دیش میں دساروں کا دھیر لگا ہوا ہے کیونکہ وہ اس چیز کو پرابت نہیں کر سکتے جو ایک گرشتی کر سکتا ہے کہ گرشتی نے دنیا کو دیکھا دنیا کو بھوگا اب وہ پیشے بڑھ کر نہیں دیکھے گا مجھے کئی سنیاسی ملے میں نے سنیاسیوں کو بھی ملا ان کو میں نے پوچھا سنیاسی کو پوچھا کبھی ہوں مل اس کی میں کہا بابا ایک بات بتا سچی سچی بتانا کہ جب تم نرب بواہت اور پتی کو دیکھتے ہو تمہارے من کی حلت کیا ہوتی ہے اس کو میں نے پوچھا تمہارے من کی حلت کیا ہوتی ہے کہتا بابو جی پشتہ تاب ہوتا ہے کہ میں نے کلتی کی لیکن میں پھس گیا اس میں پھس گیا گروہ نے بنا دیا سنیاسی جو کھوڑ دھوڑا تمہیں بھی دھوڑا رکھا میں ایسے سنیاسیوں سے ملا ہوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس لیے پہلے سنسار میں خوب ترقی کرو تھک جاؤ بابا فکینے تو جہاں تک کہلئے تم دن کو بہت ڈٹکے کام کرتے ہو کیا چاہتے ہو پھر کیا چاہتے ہو سونا چاہتے ہو تم بچہ کے تمہیں تنک کر تم کہو گے بچہ میں نے ہندرہ رام کرن دے سون دے آب ہی بات سمجھ گئے تو انتم ہمارا کیا ہے کہ زندگی میں جہاں تک پہنچ سکو شانتی سے مت بیٹھو کام کرو کام کرو کام کرو کام کرو بھائی یہ سوامی جی مارا نے کہا ہے جو بھی کام تمہیں قدرت نے دیا ہے اس کو کرو اور اس کو کدرت کا سمجھ کے کرو اس کو اپنا سوارس نہ بناو کہ میرا کام ہے نہیں مالک کا کام ہے تمہیں بہت شکتی ملے گی تمہیں بہت تسکین ملے گی تمہیں بہت شانتی ملے گی تمہیں نید اچھی آئے گی لیکن اگر اپنا سمجھ کے کرو گے تو پھر بیچہ نہیں آ جاتی کیا کہا میں نے کام کرو جتنا ترقی کر سکتے کرو میں نے کیا نہیں چھارہ سال کی عمر سے باب افکین نے کے گیان دے دیا بانتھٹے رہے کتابوں کو اپنا بھگوان مان لیا کوئی کلاس نہیں چھوڑی کوئی کبھی فیل نہیں ہوا میں کسی بھی اقزام میں فیل نہیں ہوا زندگی تھی کیا کہوں میں تو اس لیے کیا کرنا ہے بھرمہ کی شکتی کا صدف کرتے ہوئے شیو کی پوزہ کرنی ہے اپنے پروار کو پالنا ہے اپنے شریر کو پالنا ہے اور اپنے رشتے داروں کو پالنا ہے ہم تو سنتوں کو پیسہ دیتے ہیں وہ تو کہتے ہیں آجاو دےو 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 وہ نہیں آپ کے کام آئے گا ہیلپ ڈا پور ہیلپ ڈا نیڈی کسی زورت مند کی سیوہ کرو کسی زورت مند کی بلد کرو وہ تمہیں سیس دے گا کیا کہاں میں نے بڑے بڑے سنت تمہیں سیس نہیں دیتے وہ نہیں کریں گے کہ باب بچی کا رکھڑے بھئی ادھر رکھڑے ادھر رکھڑے میں پریکٹیکل زندگی کی کچھ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں پھر شب کیا ہے جس انسان کو یہ بشواس نہیں ہوا کہ میں نے ایک دن چلے جانا ہے یہ سب سے بڑا بشواس ہے میں یہاں مسافر ہوں میں نے ایک دن جانا ہے اس لیے کیونکہ میں نے چلے جانا ہے جتنا میں کام کر سکوں جتنا میری حمد ہے وہ میں کر کے جاؤں گا میری بات کو پکڑو میں کیا کہہ رہا ہوں جب تک یہ بشواس نہیں ہوگا کہ یہ دنیا مسافر کھانا ہے میں نے ایک دن جانا ہے وہ کبھی گلتی نہیں کرے گا وہ کبھی ڈڑے گا نہیں وہ نروہ ہو کر کام کرے گا نرمن من سے بات کام کرے گا یہ اصول بنا دو جو سمیہ ملا ہے اس کو کام میں لگا دو اس کو کام میں کام کرو کام کرو کام کرو بھائی سوامی جی مالج کے بانی ہے تم نے اوروں سے کیا لینا ہم تو اوروں کی بات زیادہ کرتے ہیں اپنی بات کبھی نہیں کرتے تو جندگی زتنی ملی ہے دنیا میں کوئی چیز دیکھو تو اور ہم سے بیٹھی ہیں قدرت آرام سے بیٹھی ہے درتی چل رہی ہے شون چل رہا ہے ہوایں چل رہی ہیں دریا بہے رہے ہیں برکش ہل رہے ہیں کوئی بھی پرکرتی کی چیز آرام نہیں کرتی اور جتنی پرکرتی ہے وہ تمہاری سیوہ میں ہے یہ بھی کہہ رہے ہیں اپنے لیے نہیں ہے وہ وہ تمہارے لیے ہے فل لگتے ہیں برکش آپ نہیں کھاتا تمہیں دیتا ہے جو بزاتا ہے کیا کہا میں نے اس لیے زندگی کو پہلے یہ سمجھو کہ یہ کچھ بھی تم شد ہو تم شد کا روپ ہو تمہیں اس کا گیان مل گیا یہ تین چیزیں پہلے اپنے من میں رکھو پہلی بات اور پھر چوتھی چیز کیا ہے وہ کہتے ہیں گرور پار برم پار برم کیا ہے پرکاش جس نے یہ شبد لکھا اس کی دور پار برم تک تھی شبد برم تک نہیں تھی اس نے کہہ دیا گرور برمہ گرور بشنوں گرور دیو مہشرہ گرور ساکشات پر برم پر برمین پرکاش یہ ہی ہماری گائتری منتر میں لکھا ہے گائتری منتر کیا کہتا ہے جاگرت شوپن اور سوشپتی کے پرے آپ کے اندر ایک سورج کا پرکاش ہے اس کو اپنی زندگی کا ادھار بناو پت پردست بناو یہ ہی کہا نا کیونکہ اس وقت کے جس نے بھی لکھا اس نشی کو شبد برم کا جیان نہیں تھا یہ تو کل جگہ ہے کل جگہ میں کیا پہلا سنتوں نے پہلا کہ گرنانک صاحب شبد کے بارے میں جانتے تھے کبیر صاحب جانتے تھے لیکن انہوں نے اس بات کو کھول کے نہیں کہا جیسے کھول کے کہنا چاہیے ہمارے داتا دیال جی مارا نے بڑا سن لکھا میں تو ہوں گھٹ میں تمہارے ڈھونڈو مجھ کو بہی اور شبد سنتے ہو میرا اپنے سنجھ گئے پہ سورت میرا روپ ہے یہ انہوں نے کہا تو سورت میں کون پہنچے گا جو شبد کو سنتا ہے اس کو گربانی میں انند کہا گیا ہے انند سنو بھٹ پاگیو سگل منو رتکورے پار بھرم پرب پایا اتلے سگل بزوری ایسا کہا گیا ہے پار بھرم سے بعد شبد پرکاش کے بعد اندر آپ کے شبد پیدا ہوگا تو چار چیزیں ہیں چاروں کو پکڑ لو چاروں گرو کو سمجھنے کی کوشش کرو اور گرو وہ باہر نہیں ہے پہ گرو وہ ہنشارپور میں بیٹھا گرو تمہارے اپنے اندر ہے کس روپ میں شبد کے روپ میں شبد تن پرکار کا ہے ایک میں بول نہ ہوں یہ بھی شبد ہے میں بول نہ ہوں یہ بھی شبد ہے تم اپنے اندر جب بیٹھتے ہو پانچ کے اندر ہے یہ ایک دو تین چار پنگ سرزل کم ترکٹی سن مہا سن بمر گفہ یہ پانچ سنسارک لوگوں کے لیے ہیں پہلے پہلے پوائنٹ پر آپ اپنے من کو کنگر کرو گے تمہاری پل پاور بڑھ جائے گی اور تم کچھ سے کچھ پراپٹ کر سکتے ہو بچہ جو پڑھتا ہے جو سکول میں جو کولی میں پڑھتا ہے وہ جو بھی پڑھتا ہے پوری کنسٹریشن کے ساتھ پڑھتا ہے مند میں اس کے جہاں لگا ہے اس کو دنیا سوچتی نہیں ہے کیا کرتنا کیا وہ لگا ہوا اپنے پڑھ رہا ہے لکھ رہا ہے لکھ رہا ہے وہ پہلے کنگرپ اپنے آپ آ جاتا ہے اور جس اچھا سے لے کر وہ پڑھائی کرتا ہے وہ پوری ہو جاتی کیا کہا بیٹی سن رہی ہو وہ ملے گا اس کو کیونکہ اس کی بیل پاور بڑھ جائے گی اس کا کنسٹریشن بڑھ جائے گا اور اس کی اچھا پوری ہو جائے گی دوسرے نمبر پر گروہ ہے اس کو کہتے ہیں ترکوٹی وہاں گروہ گروہ کا دھیان کرنا ہے سمنل کرنا ہے گروہ کا دھیان کرنا ہے تمہاری بیویک شکتی بڑھ جائے گی تمہیں اچھے بھولے کا پتہ لگ جائے گا کون جھوٹ بڑھ رہا ہے کون سچ پہ تمہیں پتہ لگ جائے گا پچھے نہیں کرنے کیوں جھوٹھے کا پیسے پتہ لگ جائے کہ جھوٹ بڑھ رہا ہے اس کا تیرا ہی بتا دے گا کہ جھوٹ بڑھ رہا ہے کہا کہاں میں وہ دوسرے نمبر پانتا ہے تیسرے نمبر پر ہمارا شریف سن ہو جاتا ہے جب تم سمنل میں دٹھ گئے گروہ کا روپ اندر دیکھ رہا ہے تمہیں شریف کا تپرچہ نہیں لگتا شریف سن ہو گیا تو تمہاری سمادھی لگ گئے پھر آگے جاؤگے چوتھے نمبر پر جاؤگے تو اس کو کہتے ہیں مہا سن وہاں تمہارا من بھی نہیں رہتا من کی چنچلتہ ختم ہو جاتی ہے من کے بچار ختم ہو جاتے ہیں تم کیول ایک شبد کو پکڑتے ہو پہلے جگہ پر گھنٹہ بجتا ہے دوسرے پر اوم ہوتا ہے تیسے پر راننگ سارنگ ہوتی ہے اور چوتھے پر سارنگی بجتی ہے ایسے کا ہمارا جنہیں صدگر کی دیا سے میں نے ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا مجھے تو انہوں نے آخری پہنٹ بتایا راستے میں کہ یوک کا نہیں بیٹا آپ نے یہاں پہنچنا ہے یہ ہے تیرا منزل مقصود جب میں وہاں پہنچ گیا فیردیش دیا کہ اب آپ نے اتنا موچھا بھیاس نہیں کرنا بہنہ تمہیں براغ آ جائے گا تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نوکری کرتا ہے اس لئے اب نہیں کرنا آخری عمر میں ادھر آ جاؤں گے میری بات سمجھ رہے ہو آپ اس کا سمیہ ہے یہ پانچ نام کا سمرن گرشتیوں کے لئے ہے تاکہ وہ زندگی میں ان پانچ جگہوں پر دھادن کرتے ہوئے خوشی لیں مستی لیں بھویک لیں سمجھ لیں اور بل پاور کو بڑھائیں اور آگے پانچ ماستان ہے وہاں تمہیں یہ بھویک ہو جاتا ہے یہ سمجھ ہو جاتی ہے کہ یہ تو میرا من تھا اور کچھ بھی نہیں تھا میں کچھ اور ہوں تمہیں اپنی آتما کا بود ہو جاتا ہے کہ میں پرکاش رکھوں بات سمجھ لئے ہو میں پرکاش رکھوں تمہیں آتما کا بود ہو جاتا ہے پھر تم گروہ کے پاس جاتے ہو مہاراج میں نے اندر پرکاش دیکھا میرا شیر سن ہو گیا میرا من بھی نہیں رہا اب مجھے آگے بتاؤ پھر وہ اگر لٹا چاپ کو دیں گے تاکہ تمہارا شبد ادھر کا کھول جائے تو ایک میرا پولنا ایک تم جو یہ شبد سنتے ہو کسی کو گھنٹہ سنائی دیتا ہے کسی کو اوم اوم سنائی دیتا ہے کسی کو بم بم سنائی دیتا ہے جیسے جیسے ہمارے شیر کی نیچر ہے ویسے ویسے ہمیں شبد ادھر سنے گا یہ نیسے کہ سب کو گھنٹہ سنائی دے گا جیسے سب کو اوم سنائی دے گا جیسے سب کو راب راب نہیں کبھی نہیں ہو سکتا تمہارا جو بشواس ہے جس پر بشواس ہے اس کے مطابق تمہاری جسی پرکٹی ہیں اس کے مطابق تمہارے اندر شبد پیدا ہوں گے جس کو جے گیان ہو گیا کہ جے میرا من ہے وہ یہاں ٹھیلے گا ہی نہیں وہ آگے جائے گا کیا کہا میں وہ پہلے ہی آگے چل جاتا ہے اور اسی رشبد میں جاتا ہے ایسے ہمارے سنتوں نے کہا ہے پانچ نام گرشتیوں کے لیے بہت ضروری ہے اور بہت ریل لوگ ہیں جن کے لیے کیول ایک نام چاہیے وہ ایک نام سے پانچوں ہی ستانوں کو پورا کر کے آگے نکل جاتے ہیں تو زندگی کو گزارنے کے لیے زندگی کو خوشی رکھنے کے لیے زندگی کو تندرس رکھنے کے لیے یہ نجم ہے سنتوں کے جو انہوں نے ہمیں بتائے ہیں اس لیے اس بات کو پکڑ لو کہ ہم نے کیا کرنا کیا نہیں کرنا کیا کھانا کیا نہیں کھانا اس کے مطابق چلو تمہارے زندگی بدل جائے گا میری بات سمجھ گئے ہو میں پرسوں سبح سبح بیٹھا اپنے کمرے سے آتا تو میرے بیٹے نے مجھے کہا دیڈی جی یہ بہت اچھی طاقت کی دعائی ہے یہ بنائی ہوئی ہے اس میں بادام ہے یہ ہے وہ ہے میں کہے بیٹا موسم بدل گیا اپنی کھانی میں دیئے ایک چمچہ کھا دو ایک چمچہ کھا دو میں وہ چمچہ کھا لیا مگر وہ پانی پی لیا میرے کانی بند ہو گئے میرے کان پرسوں کے بند ہے میں بڑی کوشش کرتا ہوں ایسے ایسے کرتا ہوں نہیں کھلتے کھلیں گے دن لگے گا کیونکہ جب تک اس کا اثر میرے اندر ہے میرے اوکر اس کا اثر رہے گا کھوپ پانی پیتا ہوں تاکہ وہ ڈیلیٹ ہو جائے نکل جائے کس طرقے سے زندگی میں جو تمہارے لیے بنا وہ کھاؤ جس کے لیے دوسرے کے لیے بنا وہ مت کھاؤ کیا کہا میں دے تو آج شبد بھی مجھے سنائی نہیں دیا کچھ اچھا شبد سنا دو کبھیر صاحب کا شبد سنا دو کونسا شبد سنا دو ارے منق دیجج کاہ ندر ہے یہ لوگے بہت اچھا لگتا ہے یہ شبد بہت پیارا ہے کیونکہ ہم سب دہریخ ہو دیتے ہیں ابھی ہو جائے ابھی ہو جائے ہے نا دہریخ نہیں ہے مانے میں سوامی جن کا دہریخ دھرو کرو بشواشا ستگر کریں گے پورا ہاشا تم گمرا جاتے ہو زندگی میں پتہ نہیں ہونا کہ نہیں ہونا بابا فکیر جی کہاں کرتے تھے آپ میرے سے شیرواد لے جاتے ہو میں بھی کہتا ہوں اچھا بچہ میرے کام ہو جائے گا تم جا کے دوسرے تیسرے دن بدل دیتے ہو اور میرے پر بھی بشوار تو پتہ نہیں بابا جیر کیا تھا ہونا تو نہیں ہونا چھلو سار بھول کیا تو ہزیٹ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے گروہ واقیم مور منترم میں نے آج تک جو بابا فکیر نے میرے لئے لکھا جب مجھے کہا وہ میرے مستق میں انکت ہے جب کبھی کوئی ایسا خیال آ جاتا کمرور وہ ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ گھڑتا ہے بات باری سمجھ گئے وہ خیال کا دیا ہوا میرا ساتھی ہے تو گروہ میرے سنگ صدا ہے نہ لے گروہ صدا میرے ساتھ ہے باری کے روپ میں شبد کے روپ میں جب ہم یہ بات مان لیں گے پھر دوڑنا دوبنا ختم ہو جاتا ہے کیا کہا ہمیں انہیں پڑھو آرے من دیرا جی کا ہے ندھرے 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 کیوں دیرا جی کل آگے اس کا کارن لکھتے ہیں پڑھو سوہے آرے آسوہ کرم پورا بولے سوہے آرے آسوہ کرم پورا بولے راتی گھٹے نہ بڑھے آپ کو کہتے ہیں گروہ رہی سبات کا جو بھی کرم تمہارے شریف کے ساتھ تمہارے ساتھ بیٹھتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی کرم ہے کھانا بھی کرم بن گیا میرے لیے تو میرے لیے کھانا بھی کرم بن گیا ایک چمچہ کھایا بیٹھ گیا رنگ سے کھانا بھی کرم ہے دیکھنا بھی کرم ہے سننا بھی کرم ہے کیا کرم ہے نہیں چلنا بھی کرم ہے کرم کو جھوٹا کھیل ہے کرم کو سوچو میں کیا کہہ رہا ہوں کرم بہاں ملوان ہے کچھ نہ کرتے ہوئے بھی تم کچھ کر رہے ہو اپنے من میں کسی کے بارے میں سوچ رہے ہو اپنے من میں گندے خیال لے رہے ہو آنکھوں سے گندی چیزیں دیکھ رہے ہو کرم نہیں تو اور کیا ہے گندے گندے شبد سن رہے ہو تو وہ بھی کرم ہے تمہارے چیدہ کاش پر ہر چیز کا اثر ہوتا ہے جو تم دیکھتے ہو وہ بھی یہاں جو تم سنتے ہو وہ بھی یہاں جو تم کھاتے پیتے ہو وہ بھی یہاں تم بچ کیسے سکتے ہو اس چیز کو سوچو بیچار کرو کبھیر صاحب سے بھی کچھ غلط ہو گیا وہ کہتے ہیں میرے یہ کرم ہے چاہے اچھا ہوا چاہے برا ہوا میرے ساتھ جو رہا میرا اپنے کرم ہے اس لئے کہہ کر یہ تو اپنے اب کو چندہ میں ڈالتا ہے بھوگ خوشی سے بھوگ لے اور بھوگ کے بھول جا بھا بھا فکیر کہتے تھے اگر کوئی خیال آیا اس کو بھوگ لو نہیں تو تمہیں سپنے میں تنگ کرے گا جو بھی چندہ نہ آیا اس کو بھوگ لو بس ختم کرو چلے اپنے لار میں گئے ہوں گول کو پھر بارا کھڑا تو ڈیموش پانی آگے تو کھا لو آپ کے موہ میں پانی آگیا تو کھا لو اس کا مطلب تمہارے اندر کوئی چیز ہے جو مانگتی ہے جس چیز کو دیکھ کر موہ میں پانی آئے اس کو کھا کے ختم کرو تاکہ دوارہ نہ کھاؤ گے کیوں جب نم مرچ لگے گی پھر کہو گے پھر اپنی کھانا ٹھیک ہے جو بھوگ لوگے وہ سکھی کرے گا جو بھوگ ہوگے نہیں وہ تمہیں سوپن میں دکھی کرے گا اسے کبیر صاحب کہتے ہیں کہہ گے جو کبھراتا ہے یہ جو کچھ اچھا جب برا ہوتا ہے تیرے اپنے ہی کرم ہیں میں ہر چیز میں اپنے کرم کو ڈھونڈتا ہوں میں نے آپ کو بتایا ایک سمچ کھا لیا لالچ میں آ کر کہ برام پڑے ہوئے ہیں بڑی سوگی پڑی ہوئی ہے بڑا کچھ پڑا ہوئے ہیں چل کھا لیا چل ہو گیا لوڈ پوڈ تو آدھیک انٹرپٹ ٹیلی فون ہے مجھے سنے ہی نہیں سنے بند ہو گیا اور پرسوں سے ایسے چل رہا ہے پتہ نہیں کتنے دن آ رہے ہیں بڑا کچھ پڑی ہوئے ہیں بھاس سنے بھی کہا کھو پانے پیتا ہوں تاکہ نکل جائے ڈیلیوٹ ہو جائے ہو جائے گا آگے پڑو ہونہار ہوئے پونی سوئی ہونہار ہوئے پونی سوئی چنتہ کا ہے کرے آرے من دھیر کی کا ہے نظر ہونہارے کرم کیا ہے کچھ کرنی جو کر رہے ہیں کچھ کرمکت جو کیے ہیں ابھی تک کر لے ہم نے کچھ پورو لے پاک تین طرح کے کرم ہیں جو ابھی کیا 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 چمچے سے کھا لیا کرم کر لیا تو فل پوگ رہا ہو ابھی کیا ابھی فل مل گیا کچھ کرنی کچھ کرمکت جو پہلے کیا ہوا ہے اس کا دھیرے دھیرے اثر ہوتا ہے انسان کے اوپر وہ بھی ہمیں بھوگنا پڑے گا اور جو پچھلے جنر کے کرمیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہے وہ بھی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کرتے کچھ نہیں لیکن جدوے ہاتھ داتے پیسے 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 پیسا ان کا پچھلہ کرمیں اور کئی میند کرتے ہیں بڑی میند کرتے ہیں پھر بھی وہی تعلق تھی وہ بھی پچھلے کرمیں یہ بہت بڑی دیپ فلسکری ہے یہ بہت گہرا گیان ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہمارے کرم کا فرم مل رہا ہے اور جہاں ہمارے بشواس کا فرم مل رہا ہے جہاں کسی ست پرش کے کرپا ہمارے پر ہوڑ رہی ہے کیونکہ سنت کا بولا ہوا کبھی بڑھتا نہیں جاتا سنت کا بولا سہت سنت بولے سہت سوا سنت کا بولا بڑھتا نہیں جاتا ایسا کہاں گیا تو کئی دفعہ ان کی جو پانی ہے وہ تمہیں تار دیتی ہے وہ ایسے خیال میں ہوتے ہیں کچھ کہہ دیا تمہاری جنری بڑھل جائے گی کیا کہاں میں نے آگے پڑھو پسو پنچی جیو کیٹ پتنگا پسو پنچی جیو کیٹ پتنگا سب کی سودھ کریں اب جو بھی اس انسان میں جیو ہے جس میں جان ہے وہ مالکِ کل کی انش ہے میں تو جہاں تک کہنے کے لئے تیار ہوں کہ جڑی بوٹیوں میں برکشوں میں پھول میں پتے میں سب میں وہ ہی ہے کیونکہ جہاں رچنا اس کی ہے جہاں رچنا اس کی ہے تو اپنی رچنا کا وہ خود خیال رکھتا ہے کوئی بھوکا نہیں مرتا کے بعد انسان بھوکا مرتا ہے کوئی جیو زندگی بھوکا نہیں مرتا لیکن انسان بھوکا مرتا ہے جس کی نیت خراب ہے جو دوسرے پر ڈپینڈ کرتا ہے خود نہیں کرتا کچھ بھی وہ بھوکا ملے گا کیونکہ اس کو ہاتھ دیئے اس کو پانچ کرمندریاں دی پانچ گیاندریاں دی مان چت بودھ ہنکار دیا اتنا کچھ پراپت ہوتے ہوئے وہ کچھ نہ کرے گا تو پھر اس کو من نہیں ہے جیو زندگی بھوکا ہوتے ہیں جیو زندگی بھوکا ہوتے ہیں ہم انہیں حسوں کا پرجوگ نہیں کرتے اپنی بدھی کا پرجوگ نہیں کرتے تو ہم قدرت کے سور کے بھرد ہیں اس لیے کام کرنا بھالا ہے اس لیے کام کرو کام کرو جو بھی کام تمہارے پاس ہے بابا فکی جی کہتے تھے بزرگوں کو اگر تم کچھ نہیں کر سکتے تو کپڑے پھڑ کے سیاں کرو تمہارا من لگا رہے ایک آدمی آیا بابا فکی کے پاس کہتا بابا جی کیا کروں بڑھاپا آ گیا ساری زندگی کرام نے لگا دیا اب پوڑے ہو گئے بچے بات ہی نہیں کرتے بچے سیوائی نہیں کرتے بے بیٹھا رہتا ہوں بابا جی کہتے ایسے کام نہیں چلے گا تم کچھ کرو بابا جی کیا کروں بچے سکول پڑتے ہیں جی ہاں بچوں کو سکول پڑھ لے کا جایا کرو بہو کو کہو بیٹھے تو رہن دے مہنے لے کے جاتا ہوں اور بابا سکول سے بھی لے آیا کرو بہو خوش ہو جائے گی کہ ہم بیٹھتا نہیں باپا سادھا بیٹھے میں بزار جانا کچھ جانا تو بتا دو لے کے لے جی چیز بہو نے کوئی اور کام کر لیا وہ خوش ہو جائیں گے اور تیری سیوہ کریں گے ایسا ہی ہوا شکمی نیواز پھر ملا بابا جی کو پیشتہ کیا حال ہے بابا جی توڑی بڑی کرپا ہوئی تو اسی منو اچھا نشکہ دیتا میں سارے کم کر دا بہو ان کو نا ٹھائر جو بیٹھے میں لیا دینا تو کرنے جانا بزار تو میری بڑی سیوہ ہوں دے بات سمجھ گئے نا شیوہ کرونا بھی اپنے ہاتھ ہے یہ ویسے ہی اُلٹے سیدھے بچے بولنا بچوں کو رضیق نہیں آنے دے نا تو بچے تمہارے پاس آئیں گے بڑی بات سمجھ گئے میرے کو کوئی کام نہیں ہے لیکن میں پھر بھی کام کرتا ہوں کہہ گا میں نے میں پھر بھی کام کرتا ہوں کونسا کام چنٹن کا چنٹن سب کے لئے بہتر سوچنا بچے سکھی رہے ان کی بلاد سکھی رہے پڑوشی سکھی رہے کیا کہا میں نے یہ بھی بڑا بڑا کام ہے think better for others تمہارے لئے وہ پھر سوچ رہا ہے کیا کہا میں نے اس لئے سب کو ملتا ہے جو ہائے ہائے کرتے ہیں وہ نکمے ہیں وہ نکمے ہیں وہ کام نہیں کرتے اس لئے بھوکے مرتے ہیں شان میرا بیٹا بھی آیا ہوا تھا وہ کہتا ڈیڈی جس نے کی شرم اس نے پھوٹے کرم کہتا کام میں کونسی شرم گلت کرنا وہ شرم چاہیے جھوٹ بولنا وہ بھی شرم چاہیے کام کرنے میں کیا شرم ہے کام کرو جو بھی ملا ٹھیک مل با سمجھے وہ بڑا زندگی میں کامیاب ہے جو ایسے دیکھتے وہ کیا کہے گا وہ کیا کہے گا وہ کیا کہے گا کہے گا دنیا تو تمہیں چھوڑے گی نہیں تم بیچی کی شادی پر جتنا مرجی خرچ کرو وہ کہیں گے بھتے رکھ مہا ہے بھتے رکھ مہا ہے بھتے رکھ مہا ہے بھتے رکھ مہا ہے ٹھیک ہے ایسے کہیں گے اور اگر آپ پیسہ نہیں خرچیں گے سیوہ نہیں لوگ اللہ اوہ جی انہا کچھ تھا چار روٹی نہیں چاہتے کھڑا سے کیا بندہ کرو گا کیا کرو گے بس سمجھے گے گوڑا بچہ چھوٹا ہے چھے سات سال کا بزرگ ہے گوڑا لے کر جا رہے ہیں راستے میں کچھ لوگ آجے بھتے دماغہ کھڑا مونڈا بھی ناز دو رہے ہیں کوڑا کھڑ دی جا رہے ہیں پہ یوں تے بٹھانا تو چلوڑا چلوڑے سے بٹھانا دتا اگر جا رہے ہیں دو چاروڑ بھلے مونڈا چلنوڑا اوپر بیٹھا بھتے بھتے دو رہے ہیں ہاں اوہ کہتا چھے گھالا کہنے پوٹو تہر میں ہی آجانا دو چل دے ہیں دو چل دے ہیں تھوڑی دو رہا رکھے گئے تو چار سب میں دنیا کی بات بتا رہا ہوں اوہ کہتے دیکھوڑا شرمنی آدھی اوہ کہلا پچھلا کوڑاو کمزور اتو بیٹھے ہٹھٹے کٹے اپر بات سمجھے ہیں پپو کہنے دا پیٹھا اے کوڑا ہی نسیبتے شردے نو اوہ کہنے پیٹھے چلنا یہ دنیا ہے دے دو دھاری ہے ادھر بھی نہیں چھوڑیں گے ادھر بھی نہیں جس سے دنیا کی پرواہ نہیں کی وہ سکھی ہے بس آپ کو یہ بات بتا جاتا ہوں دنیا تمہیں نہیں چھوڑے گی اس لئے دنیا کو لات مارو اپنے آپ کو دیکھو اس دنیا سے کہہ لینا انہوں نے گروہ نانک صاحب کو نہیں چھوڑا کبیر صاحب کو نہیں چھوڑا کسی سنت کو نہیں چھوڑا انہوں نے تو ان سے کہہ لینا تمہاری دنیا اپنی ہے تمہارا گھر دنیا ہے تمہارے بچار تمہاری دنیا ہے تمہارے بچے تمہاری دنیا تمہارا گھر وہ سکھی سنسار سکھی ہم نے کہہ لینا دلی آرہ تو میری بات سمجھے ہم نے کسی پارٹی سے کہہ لینا کچھ نہیں لینا اپنے آپ کو سیمت کر لو یہ کل جگ ہے جتنا سیمت کروگے شکھی رہوگے جتنا پھیلوگے دکھی ہو جاؤں گے بات سمجھ گئے میں تو اخوار ہی پڑھنے بند کر دیم خبریں سننیے بند کر دیتی ہیں اہمی کہے کو یہ دماغ مارنا چنتر میں بیٹھو مالک کو یاد کرو سب سے بڑھا کر مجھے سب کا بھلا مانگو سب سے بڑھا کر مجھے تمہارا بھلا ہو جائے گا کیا کہاں میں آگے گرب باس میں خبر لے تو ہیں گرب باس میں خبر لے تو ہیں باہر کیوں بسے رہے اب وہ ایک مثال دیتے ہیں انسان کو سمجھاتے ہیں کہ جب ہم ماں کے گرب میں تھے اُٹھے لٹکے ہوئے تھے پانی کی تو ہم نے کچھ کیا ہم نے کچھ کھایا ہم نے کچھ پیا ہم نے ساس اس پانی میں بھی ساس لی ماں کی نبی سے ماں کی نبی سے ماں کے سر کے ساتھ ہمارا چولہ جڑا ہوا تھا ماں کی سر میں رہتھی بتائیے وہ ہے تمہارا من وہاں نہیں تھا تمہارے ہاتھ بھی نہیں تھے تمہارے ہاتھ بھی اس نے بنائے تمہارے پیر بھی اس نے بنائے یہ آنکھیں بھی اس نے بنائے جیسا وہ مجھے بنانا چاہتا تھا پاس کھڑا ہو کر اس نے بنا دیا تو میں اس کا شکر کیوں نہ اگزار کروں جس نے مجھے بنایا کیا کہہ رہا ہوں میں ایک چھوٹے سے بکچیلیا سے مجھے اتنا بڑا بنا دیا تو کس کا مان کروں اس بنانے والے کا کبھی سب یہ کہتے ہیں کہ تمہیں بشوا سے نہیں آیا تیرے دانت نہیں تھے تو تمہیں دودھ دے لیا جیسے نارو کٹا مان کے تھنوں میں دودھ آ گیا کیا کہا میں نے تو کیا جو وہ کرنے والا تھا آج وہ نہیں ہے وہ آج بھی ہے آج بھی تمہارے پر اس کی نظر ہے مگر ہم نے اسے نظر چرالی ہم نے مورتی کی پوجہ کرنی شروع کر دی ہم نے گھٹیا مجھانی شروع کر دی ہم نے دھوک تکا شروع کر دیا اوہ دنیا کے مالک ہم خوش کر رہے ہیں کیا بات ہے تمہارے میں طاقت کیا ہے اس کی پوجہ کرنا تمہارے میں کیسی طاقت ہے میں تو ایک بڑی ہرانی کی بات کرتا ہوں میں سوچتا ہوں تو میں سوچتا سوچتا یہ سوچتا اس دنیا کو کیا ہو گیا مٹھی کی مورتی بنائی اس کو پھوچ رہتے ہیں پیسہ چلاتے ہیں مدھت ایک دن لڑتے ہیں اس کے بارے میں جو مالک نے بنایا اس کے لئے لڑتے ہیں جس کو مالک نے بنایا اس سے نفرت مٹھی کی مورتی سے پیار راگ گائے جاتے ہیں گانے جائے جاتے ہیں میری بات سمجھے گئے ہمیں ان دھرم بانوں نے مورک بنا کر لوٹا ہے اور لوٹ رہے ہیں دھرم تو ہے ہی نہیں دھرم تو اڑ گیا دھرم تو کبھیر سامنے بنایا بتایا دھرم دھرم کو پالے چک سے رہے اداسی اپنا ساتھ جیر سب کو جانے تب آوے بناشی شہر شب بعد کو تیاغے چھاڑے گرب گمانا سبتنام تاہی کو ملیا کہے کبھیر سجانا یہ ہے دھرم ہم تو دوسرے کو ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ دشمن ہے یہ کیسی دنیا ہے یا اکر انسان اس دنیا سے اپرام ہو جاتا ہے کہ یہ رہنے کے والے کابل نہیں ہیں یا انسان انسان کو مار رہا ہے کیا کہا میں نے جس کی طاقت ہے وہ کمزور کو کھا رہا ہے لوٹ رہا ہے نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے اس لئے آؤ ہم اس پر بشواز کریں جو ہمارا مالک ہے ہم اس کے بچے ہیں اس کی نظر ہمارے اوپر ہے پھر وہ چھوڑ دیتا چکر لے تو کرنا پوہ گنا تو بن جاتے ہی ہیں میں نے تو پوہ گنا نہیں ترکو کھلی چھٹی ہے من دے دیا تویں شیر دے دیا جو مرجی کر جو مرجی کھا لیکن کہاں پھر پھر وہ ہی چھٹی کے چکر میں پھنسے گا کیا کہاں میں نے آگے گرب باس میں خبر لے تو باہر کیوں بسے رہے مات پتا ست سم پت دارا مات پتا ست سم پت دارا مو کے جو آل جرے کہتے ہیں جو بھی پروار ہیں جن میں ہم رہتے ہیں کبیر صاحب کہتے ہیں یہ مو اور پیار میں بندن ہے ہمارا اور ہونا بھی چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے ہونا بھی چاہیے تو چھوٹے 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 میں بچہ نکلا باہر سے لے کر ان کے موں میں ڈالتے ہیں وہ ان کی کو شیوہ کرنی کسی نے کسی پشو کسی پکشی نے کسی پکشی نے بچہ اپنا پا لیا کیا وہ بچہ ان کی جلے پر لگے گا کہ جا اڑ جا بات سمجھ گئے لیکن ہم انسان ہیں کہ بڑپے میں بھی پوتے کو جاد کرتے ہیں ہائے میرا پوتا آ جائے کیا کہا میں نے اس چیز کو پہچان نہ ہے جب تک جی ہو دنیا کو سمجھو سب ساتھی دنیا تم آری ہے لیکن تم کسی کے نہیں ہو کیا کہا میں یہ سارا سمسان تم آرہ ہے سورج تم گرمی سردی تم آرہ لئے مالک نے کی ہے جی جی سارا جی سارا ہوں اب ہم ادھر گئے اندر پردیش وہاں پنکھے جال رہے تھے ایسی لگے ہوئے تھے گرمی تھی اب یہاں دھو دھو پہننے ہوئے بس سمجھے یہ اس کا کھیل ہے یہ سارا اس کا کھیل ہے جس میں ماتا پتہ کی سیوہ نہیں کی وہ جو مرضی کرے یتلا کرے تیت کرے کچھ بھی کرے اس کے پلے کچھ نہیں آئے گا ماتا پتہ تمہارے برحمہ اور مشروع ہے ماتا پتہ تمہارے برحمہ ہی ہے کوئی اوپر سے طاقت نہیں آئی مشروع بھی وہ ہے جو پالن پوشل کیا ہاتھ پکڑ کر چلایا ہمیں کیا کہا میں نے ہم پڑے ہوئے ادھر کوئی فیدہ دے گھر میں ہے جو کچھ ہے تمہارے گھر میں ہے گھر سے تمہارے گھٹ میں ہے گھر میں شانتی ہے تو تم simran دھیان کر سکتے ہو گھر میں شانتی نہیں تو نہیں کر سکتے اور جو لوگ بہت دیوی دیوتوں کی پوزہ پاٹ کرتے ہیں ان کے گھر میں شانتی ہو نہیں سکتے بلکل نہیں ہو گئے ایک ہی سادے سب سادے سب سادے سب جائے ایک کو مانو بھئی جو سکھی رہنا ہے ایک کو مانو آگے مانو تُو ہنسن سی سا ہی بھو کے مانو تُو ہنسن سی سا ہی بھو کے بھٹ کت کائے پی رہے ایک لائن چھوڑ گیا اوپر والی نہیں وہ ہی پڑ رہا مانو ہنسن سی سا ہی بھو کے بھٹ کت کائے پی رہے جیسے کہتے ہیں تانہ مالا تانہ اے انسان تُو مالک کا ہنس تھا ہنس کہتے ہیں ہنس کا بچہ ہنس ہی ہوتا ہے کوئے کا بچہ ہوا ہی ہوگا کہتے ہیں تُو ہنسن کا صاحب تھا اس مالک کا ہنس تھا تیری زندگی تو بہت اوچی ہون چاہیے تیری زندگی تو بچہ رہا ہے کہاں بچہ رہا ہے کبھی مندر کبھی محجر کبھی تیسر کبھی امنات کبھی جگرنات کبھی بزینات لوگ میں آپ کو ایک بات سناوں میرے بابا نہیں سنای میرے بابپو نہیں سنای جی دنیا کو تم بیپ کو بڑھا لو ایک منٹ میں بن جائے گے تمہارے پاس تھوڑی پرپیگنڈا کرنا لیے چاہیے پرپیگنڈا دس آدمی بنالو اور کو پیسے دے دو بلے بلے بول دیں گے دس مات جائیں گے دس سے بیس ہو جائیں گے سو ہو جائیں گے وہاں مزے لگ جائیں گے میرے گاؤں کے پاس گاؤں ہیں جس کا ناب پندوری بی بی ہے سچی گال سنای میرے پاپو نے سنای بہت بڑی بڑی بلدگ ہے مہنی وہ تو میں نے دیکھیں وہاں پتھان رہتے تھے وہ تین بھائی تھے وہ گریب ہو گیا اکال پڑ گیا زمین بچے دیسی پیدا کشی ہوا تو سوچا چلو کہیں چلتے ہیں تین گھر سے نکلے ان سوچا بڑے پرازی تسی تو منجو سانت گرو اسی تو دو سی بک ٹھیک ہے راجستان میں چلے گئے راجستان میں پانی نہیں ہے اور بڑا پہیتہ بیٹھ گیا آکھا ماند کر کے لوگ کی کہیں بڑے سانت وہ شیوہ کر دے مانگ کے لیے روٹی کھاندے پوری شیوہ کر دے لوگ کھاندے کھاندے سادو جنگ چرندے آپ کو مہار ریگستان جگہ ہے پانی لے آؤں دے دور جا کے کہیں بڑی شیوہ کسی نے کہنا بھبا جی میں نے درد دی ہے کھاندے ہے کوئی نہیں آپ کو نشکہ بتا دیتے ہیں وہ نشکہ بنا لینا اور اس کو کڑ کر پی لینا ٹھیک ہو جائے گا اور نشکہ کیا تھا بھبا بھبا نے بتایا ہمارے چار پانچ گاؤں ہیں ان گاؤں کے نام مان مڈولی روڑیاں اتو ٹھککو آ جی گاؤں ہیں دو اکھدانے پونگیاں دے دو شگیاں پونگیاں بھی پاں گاؤں ہیں شگیاں بھی بھنڈ ہیں بھبا بھبا جی کتھے بھوٹیاں لبڑیاں سانو تا میلی آلی تسی کر دیو انہوں جانا چھوٹ چھوٹے لگی بھوٹیاں میں جا کے دیکھ آگستان بڑیاں بڑے بڑے بھی ہے چونڈ بھی ہے گئے کافی وہ تو پندے لیا انہیں وہ گاڑ کے دے لے بھی بھی چھوٹ بشواس بابا بہت کرنی بارے جب میرا سردہ پتن رکھ کردو سے راٹ گیا ایدہ انہوں پرپنچ چلایا مشہور ہو گئے پھر انہیں بہنتی کی تیک پند رہنے بابا بہت دور پانی ہے دی کہنے اچھا مجھے ہمیں تھوڑا تپ کرنا پڑے گا پانی بھی آ جائے گا وہ کہتا دیا اب کرے کیا سوچ لیا ایک مسک لائے مسک لائتے چمڑے کی چمڑے کی مسک بنتی آج دو وہ مسک لے آئے ان پانی نہ پڑھ لیا اور دور جنگل میں اس کو دوا دیا آج چگی تر ٹائٹ کر کے دوا دیا پھر بابا یہ چوتھے دن سمادھی تو اٹھنگے تب پھر وہ سمادھی دسنگے کتھے پانی ہے گا چار دن ہو گئے تا علی علی کر دے بم بم کم دے گیا کم دے گیا وہ پتہ سپر اتھے ہے گا اس کے اندر نہیں جانا کسی کوئی اندر نہیں جائے گا بابا جی ہی پانی پیدا کریں گے اور جب تک وہ نہ کہیں کسی اندر نہیں جانا چلو دنیا کٹھی ہو گی ترشور لیا کبھی بابا یہ در چکر مان کری پتھر پانی باہر آگیا لاؤزی پانی مل گیا جنانی گینے پھیک جتے مان بابا چڑھ چڑھ کہتے ابھی سرکل اندر نہیں آنا ابھی پوزہ کریں ہم یہاں ابھی رہو پانی رکال کر آپ کو پلا کر جائیں گے چل اتھے سرکل بناتا دن فکس کرتے پھلانے دن ہوگا اب پیسہ بڑا چڑھ جل دیکھ کہ مال کھڑا ہوگیا رات و رات کٹی پڑی 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 میرے باپ پونے گر سنائی بلکل ٹھیک کہا میں آپ کو اچھیک کہتا ہوں میرے دن کہانی ہو سنائی میری پوہ جی نو آئی میری نو آئی تی میں بس مال گیا اور دن سے درد ہونا کہ اوہ بنا حال اللہ شنو پھرے اوہ میں کہا ٹھہر پا بی تو اتنا کیوں کر دیا میں منتر کر دن میں گولی پڑھ دا سینہ میں منتر کر دن تو چنتہ نہ کر میں کالی لیا تو تیمی کر کے ان کو اٹھا کھر دار سلی لی لی اچھ پوٹا دار سلی لی دار پیچھ چلے گئے لے کر لے لے اوہ کہ دی اکڑا منتر پڑھ میننو اوہ میں داستہ نہیں اے میرے اپنی بیتی آپ کو بتائی میں آپ کو بتاتا ہوں بولے بھالے لوگ بشواث کر لیتے ہیں کہ منتر اور یہ جا کے کارت سیاب میری بہت سمجھ گئے ہم ہیں ہنس ہم کوئے بنے ہوئے ہم اپنے آپ کو پہچانتے نہیں ہمارا کھانا ٹھیک نہیں ہمارا بولنا ٹھیک نہیں ہمارا کرم ٹھیک نہیں ہماری سوچ ٹھیک نہیں اے انسان اپنا پچان ٹھیک کر لے اپنا دیکھنا ٹھیک کر لے اپنا سننا ٹھیک کر لے اپنا بولنا ٹھیک کر دے تو ہنس بن جائے گا کیا کہ ہنس اپنے مقصد کے لئے اٹھتا ہے اور کہ ہنس جاتا جہاں موتی مل گے وہ ہی جائے گا ہم تو سب کوئے بنے ہوئے ہیں شیدتے ہیں دوسروں سے اپنا دیکھتے ہیں تو نور والے کٹ کر دیا دو پانی پائی جان دیا بنا سپتی دیش بڑی جان دا موچہ موچہ کوئی قانون نہیں کچھ نہیں جان جان چی اس لئے کبیر صاحب میں کہتے ہیں تو ہنس تھا کیوں مٹ رہا ہے کبھی کہیں جا اب یہ مارچ آجے گا نا مارچ میں تو تیس جاترہ ہم آچل میں جائیں گے کوئی کسی دیوی کے جا رہا ہے کوئی کسی دیوی تا جا رہا ہے مار گڑیاں پردیاں پردیاں جان گیاں وہ ٹھے گیاں ملنا کچھ بھی نہیں لیکن وشواث ہے آستہ ہے ساہیب کے بھٹکت کائے پیرے ستگرو چھوڑے اور کو دھاوے ستگرو چھوڑے اور کو دھاوے کار جی تینا سرے تو ستگرو کو چھوڑ دیا اب میں دیکھتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں دنیا میں شریف گرمت کو ماننے والے بھی بندروں میں اُتر جاتے ہیں دیوید وہ بھی جاتے کتنا دل بھاگے ہے ہم اس طاقت کو نہیں مانتے ہم نے ڈرم میں بنائے ڈرم میں اس کو مانتے ہیں جو رہنے والا نہیں ہے کیا کہا ہم ہے مورتی نے بنائی ہے کب تک کہ رہے گی ہم چل جائیں مورتی ویسے جائے گی جیکن وہ ہمیشہ رہے گا ہم مورتی میں نہیں سما سکتے ہم اس میں سما سما یں گے کیونکہ ہم مورتی کا انگ نہیں ہیں ہم مال کے کل انگ انگ کی انش ہیں اور وہ تک ہم جاتے نہیں ہیں اس لئے کبیر نے جو پیارے سے بھٹکتے درب درب پھڑتے یہ سب بھٹکے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہم 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 ان کو انتظار کیا جس اس کو پتہ اللہ کہ وہ میری اندر ہے وہ کہا بھاگے گا وہ کہ ہی نہیں جائے گا کہ کہ ہم آگے چلو سیوہ کرمن میں کوٹ دی آج ہرے آن کبیر کہتے کہ سیوہ کر ہو آج کل کوئی سیوہ ہے آج کل کوئی سیوہ نہیں کوئی سیوہ کرنے والا سیوہ نہیں ہے سب نے بنا پہن لیا اور مانگ مانگ کر کھا رہے ہیں جو سیوہ کہا ہو ہے سیوہ ہو ہے جس کے پاس ہی چل کے چیزیں آجاتے ہیں اس کے مانگ تا نہیں ہے اور جو آتی ہے اس کی بی پرواہ نہیں کرتا کیا کام ہو ہے ساتھ سنگی ہو ہے جس کو ستھ کی خوز ہے اور جس میں ستھ سنگی بنے ہو ہے ان کو پوچھو تم کیا کہے لیے نام لیا بھئی تمہیں خوز ہے نہیں رشتدار بھی ستھ سنگی تھا میں بھی ستھ سنگی بن گیا اس نے نام لے لیا بچوں کو نام دلوا رہتے ہیں وہ کیسے ان کو کیا پتہ لگا اندکار ہم بیٹ چال دیکھیں اپنے بیٹ چال کیسے ہوتی بیٹ چال بینے چلی ہوئی نا بینے چلی ہوئی آپ ان کے آگے رسطہ لگا دو ایسے جا کوئی دنڈا لگا دو ایسے وہ رکے گی پھر رکے گی پھر ان کو پتہ لائے جگر رکابت ہے وہ دنڈے اپر سے چلانگ لگائیں گی پاس سات بیس جو بھیدے ہے وہ دنڈا سے اپر لگائیں پھر دنڈا چالو سبھی دنڈا نہیں دیکھنا کہتے اس کوئی آگا کہ نہیں ہے ہمارا بھی یہ حال ہے ہم بیٹ چال ہیں یہ سوال میں اپنے پروفیسر سے کیا تھا انہوں کہ ہماری کلاس میں بات کی بیٹ چال کی میں کہ سر میں پتہ نہیں بتاؤ اس نے بتا کہ کر کے دیکھ لینا بات سبھلی سادھو کی سیوہ کرو کون سا سادھو ہے اب مشکل ہو گیا سادھو کہاں ہے میں کہوں گا سب سے بڑا سادھو وہ ہے جو تمہاری سیوہ کرتا وہ ہے مہا باپ بہن بھائی ان کی سیوہ کرو سادھو ڈونڈنے کی ضرورت نہیں ہے لوٹ کر لے جائیں گے بات سمجھ رنگ ہو رہا تھا پیٹ دوسرے رنگ لڑکا آیا کہتا سار ہم تو روٹ گئے میں کہا کیا ہوا کہتا دو لیڈیز آئیں مارے گھر تو میری وائف کو بٹھا لیا ان کہتا ہم یہ کر دیں گے یہ کر دیں گے یہ کر دیں یہ سار کام ہو جائے گا ان نے اس کئی کچھ رہ گئے کہتا پچی ہزار روٹ آکے چل گئے پچی ہزار روٹ بٹھا روٹ عورتیں کیا اس کی پوجہ ہو انہوں نے عورت کہ تو روپی چھوڑ دیا عورت تو دیا کی مورتی ہوتی ہے پیار کی مورتی ہوتی ہے لیکن آج ایسا ہی یہ میرے پاس بہن بیٹھے یہ مندر سے باہر گئی تو بہت کار کھڑی پچھا کتھے جانا چل اسی بھی ادھر ہی جانا راستہ چلا لیا جو کچھ بی تھا اور جنگل چلا تھا اچھے دیگار لیا کافی دیگار لیا بڑے چکرنے رہو بھائی چکرنے رہ کے بچھو کوئی سادھو نہیں سب سوادھو ہیں سادھو کوئی آگے کہتے کبیر سنو بھائی سادھو کہتے کبیر سنو بھائی سادھو سہجم جی اوٹرے کہتے ہیں اگر آپ یہ بات میری مان جاؤگے جو میں نے کہا ڈیرل رکھنا ہے اپنے اپنے قسمت پر وشواس رکھنا ہے اسے مالک پر وشرا سکھ رکھنا ہے اور سادھ گرو کو نہیں چھوڑ چاہے کچھ بھی ہو جائے بات سمجھ گئے چاہے کچھ بھی ہو جائے دیر ہے پھر بھی اس میں بلائی ہے کوئی کام نہیں ہوتا اس میں بھی آپ کی بلائی ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ آپ تو کیا اچھا ہے کیا برا ہے کیا کہا میں نے میری زندگی تجھے بجھے شکش دی ہے کہ اے بچہ تو گورانہ نہیں جو ہوگا تیرے بلے کے لئے ہوگا اور بابا فکیر تو ہمیں کہہ گئے اور کچھ نہ کرو کہ بلہ ایک بشواس کر لو کہ جو ہوا اچھا ہوا جو ہو رہا ہے وہ بھی اچھا ہی ہو رہا ہے اور جو ہو گا وہ بھی اچھا ہو گا اگر تمہارا یہ بشواس بیٹھ گیا تو میں کبھی زندگی میں کوئی تکلیف ہوگی نہیں کیا کہا میں تو میں نے بہت کچھ کہ دیا آج اتنی ہمت نہیں ہے پھر بھی بابا کی گرپا سے میں جو کہا ہو سکتا ہے گلت ہو لیکن میرا بشواس ہے میں اس کو مانتا ہوں کہ گرو کے بغیر کچھ بھی نہیں اندھیر ہے سکھ رہو مالک آپ کو تندرستی دے آپ کے منو کامنا پوری ہو اور آپ کے گھروں میں سکھ اور شانتی جہے سب کو راد شوامی راد شوامی راد شوامی راد شوامی